مسلمان پر دہشت دردی کا لیبل کیوں لبایا جاتا ہے؟ کیا ہم دہشت دردی کے لیبل کو ہڈا سکتے ہیں؟ بیٹا آپ پر دہشت دردی کے لیبل اس لیے لگا جاتا ہے کہ آپ کمزور ہیں۔ سنفلس کا جواب بھی یہ ہے کہ آپ کمزور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کی قومت پر دھوکے کھانے کی پرہ ٹوٹ کے گریں گی جیسے وہ دھوکے کھانے پر ٹوٹ کے گرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تعداد میں کھوڑے سے ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا مفہوم ہے نہیں، تم تعداد میں اتنے زیادہ ہوگا جیسے کمکر کی چھاؤ گا۔ صحابہ حرام ہو گیا۔ کیونکہ یہ تفضل سے بہت پا کہ مسلمان اکنی تعداد میں ہو اور پھر اس طرح غلیبے دھوکے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بطا فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ حب الدنیا وقراہیت الموت۔ تم میں حب الدنیا کی محبت اور موت کا خوف تاری ہو جائے گا۔ اس جیسے میں دنیا رسوہ کیا گیا۔ میرے بچو، اللہمہ اکوال جو مربع ازاد کی رکھنے سے دیتے ہیں۔ مربع ازاد کیسے کہتے ہیں؟ تیرے ازاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ تیرے ازاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ یہاں مرنے کی پرابندی وہاں جینے کی پرابندی۔ جو ایک حکمران، ایک لیڈر۔ جو کہ انشاءاللہ اس امت میں رول پر لے کر جائے گا۔ پاکستانی قوم کو اپنی عزت رانتوں کی حفاظت کرنا سکھائے گا۔ اس کی صفات اقبال کیا بتاتے ہیں؟ تُو نے مجھ سے پوچھی ہے امامت کی حدیشت مجھ سے۔ خدا تجھے میری طرح صاحبِ اصلاح کرے۔ وہی ایک میرے زمانے کا ایمانِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخے دوست۔ زندگی اور بھی تیری لیے دشوار کرے۔ مردِ مومن کی جو صرف اقبال بتاتے ہیں ان کے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکرات آ جاتی ہے۔ میرے بچوں، تم وہ نسل بنو۔ تم وہ نسل بنو۔ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے چہرے پر مسکرات آ جاتی ہے۔ جو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت طلب کرتی ہے۔ اور یقین کرو دنیا میں کوئی تمہیں انشانہ رسوہ کرنے گا۔ ایسی ماں نہیں پیدا ہوگی کہ تمہیں رسوہ کرسکے۔ ایسا کوئی باپ پیدا نہیں ہوگا جہاں سے۔ اولاد کو جنم دے سکے جو مسلمانوں پر انگلی اکھا سکے۔ یا ہماری مسلمان کی بیورپتی کرسکے۔ اگر کوئی تم دوری امت میں ہے تو میری اور آپ کی وجہ سے ہے ہماری وجہ سے ہے۔ ہم ایک امت ہے ایک ملت ہے۔ ایک دوسرے میں ملی اچھالنے کی ملت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دروس کرو۔ دشمن ہمیں چاہتے ہیں آپ سے دھیر جو کا عشق ہے۔ اے علامہ اقبال کے الفاظ میں پھر تم سے بات کرتے ہیں میرے بچھو۔ دیگر دانا اے راز آئیت کے نہ آئے، یہ فقیل باز آئیت کے نہ آئے۔ دوبارہ یہ راز دارتے والا شاید تمہارے پاس آئی یا نہ آئے۔ یہ راز جانتے والا تمہارے پاس پہنچے یا نہ پہنچے۔ لیکن مہمار اگرام باست پا تعمیرے جو ہم خیز۔ اے وہ کچھ نے حرم کی تعمیر کی تو اٹھو، نئے دمانے کی تعمیر کرو۔ از خواب اگرام خواب اگرام خیز، گہری نین سے اٹھو، گہری نین سے اٹھو، گہری نین سے اٹھو۔ اے علامہ اقبال کے شیر کو پڑھتے ہوئے، 1992 میں تاجکستان میں انقلاب ورفا ہو گیا۔ انشاءاللہ والعزیز 21 سدی کے آغاز میں، اب علامہ اقبال پاکستان میں انقلاب ورفا کریں انشاءاللہ۔ The next question is from ارم حنی. In the presence of the current government is it possible for Pakistan to be a successful country? بیٹا بھی سپل سوال کیا رہے گا ہے، حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان ایک کامیاب بن سکتا ہے؟ بیٹا یہ حکومت اللہ کا عزاق ہمارے انکر مسلط ہوا ہے، ناپاک اور پلیس خود کرام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تصدیق ہے جس نے آپ نے فرمایا عمالکم، عمالکم، تمہارے عمال تمہارے حکمران بن جائیں گے۔ ہمیں بحثت قوم اجتماعی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تکمیل کی مہم شروع اس لے کی گئی ہے، کہ ہم پہلے اپنی قوم کو بحثت قوم ان توبہ کریں گے، یا اللہ جو بادے ہم نے آپ کے کیے تھے، مستقبار اور توبہ کرتے ہیں، ہم نے زیادہ کیا کہ یہاں کو اللہ کا دین نافذ کریں گے، مسود اور بیٹا کے نظام نافذ کر دیا، ہم نے بادہ کیا تھا کہ کاجاتوں کی انقوال آپ نے دیکھے تھے بھی کہ یہاں پاکستان میں اسلام کو غرافتہ کا نظام نافذ کیا جاں گا، ہم نے ایک قرآن، مزر بھی جمعہ پسی نافذ کر دی، جہاں پر دھائیسا سیاسی جمعاتوں میں اس مر کو تباہ پر بار کرتے رکھتے ہیں، ہم نے اللہ سے بادہ کیا تھا کہ ہم نے عدل کا غرافتہ، آپ کو غرافتہ کی بنیاد پر خائم کریں گے، تو یہاں میں قرآن یوڈیس کی قرآن کیا ہے، ہم نے اللہ سے بادہ کیا تھا کہ جان و مال و عدد رابو محفوظ ہوگی، یہاں میں ہر ایک کی جان و مال و عدد رسوع کیا اللہ پر، جان و مال محفوظ نہیں ہے، نہ غریب کی عدد ہے، نہ عمیر کی عدد ہے، جو عمیر اللہ تعالیٰ تمارے ظلم کر رہا ہے، اللہ میں صدا کے طور پر یہ حکومت کی صلح کیا ہے، انشاءاللہ فکر نہ کرو، یہ قوم بیران ہوئی ہے، اور اللہ کی رحمت کے طور پر شکومت کو ہمارے سروں سے دفع کرنے والا شکر نہ کرو، یہ سوئی دفع ہو رہے ہیں، آپ کو اکتہ دیں گے، ادلا سوال، اولا سیاہ کی جانت سے ہے، پاکستان جو تیشرت گردی کی جنگ میں شامل ہے، اس پر روشنی ڈالنک کیا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یا نہیں؟ بیٹھو دیکھو، جو غلطیاں مشررت دور کے بات کی نہیں ہیں، مشررت کا دور مختلف ہے، اور مشررت کے بعد آنے کا دور جہاں تک سوجی، مطلبی کا تاملہ سے بلکل مختلف ہے، مشررت دور میں سیاسی حکومت اور فوجی حکومت ایک ایک ایسی حکومت تھی، جو پاکستان بنائے گئیں، ہم نے پاکستان کا پیڑا گرد کر آکے رکھ دیا، مشررت کے جانے کے بعد، سیاسی حکومت جو آلے ہی سوالے، وہ آنے کے سامنے، لیکن فوج نے اتنی پاکستان بلکل تقدیل کیا، اور اس کے پہلے، جو پاکستان امریتہ کا ہر ماہ میں حلیث بنا دوا تھا، جو وہ چاہتے سے دندنا دے بھٹے لئے پاکستان میں امریکنز ہیں، اب اللہ کے فضل سے ہر محاصل پر ہر جگہ پر امریکنز کے ساتھ رزسٹ کیا جائے، پاکستان، ایک فیصلہ کر چکا ہے پاکستان کے سیکیورٹی سارویسمنٹ، کہ ہم افغان تالیبان کے ساتھ تعلقات درست کرے گئے، گلبدین ایک ہوتیاں، جنال الدین اقانی بھولا عمر، ہم دہشدگر کا سپور نہیں کرتے، پاکستان کے تحریک اتالیبان، پاکستان ہماری دہشدگر کا تھا، جو افغانستان سپورٹ کرتے پاکستان میں بھیجی جا رہی ہے۔ پاکستان جس جنم میں اس وقت شامل ہے، وہ تحریک اتالیبان، پاکستان اور سوال کے دہشدگروں کے خلاف ہیں۔ افغانستان کے بڑیے میں، جو امریکنز اکپرپیشن کے خلاف نانبھائیں، پاکستانی قوم نے دہشدگر کا سپور کرتی ہے، پاکستانی فوج ہماری سمجھے 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 افغان افکار میں امارکن کا بری طرف پھر چکے اب امارکنز پاکستان کے پاس آ رہے ہیں کہ ہماری افغان طالبان سے دوستی کرا دیجئے 1979 سے 1988 کے برمیان پاکستان میں جو سویٹ اونین کو توڑ توڑ کے غلط کیا تھا اتا کہ حکم سے اب ایک دقاء پھر اللہ نے ہمیں موقع بھی آئے کہ ہم چاہے تو امارکنز افغانستان کو نیٹو کو افغانستان میں دور کر سکتے ہیں پاکستان کی حکومت کو خصوص فیصلے کرنے کی ضرورت ہے بہت سا فیصلے سیاسی ہوتے ہیں دپلومیٹک ہوتے ہیں وہ فوج نہیں کر سکتے پاکستان کی فورن پالسی کیا دنیگی ایمبیسٹرز میں کیا بات کرنی ہے فورن ڈپلومیسٹرز میں کیا بات کرنی ہے یہاں کے ایمبیسٹرز میں کیا بات کرنی ہے سارے فیرسلے حکومت پر کرنے ہوتے ہیں فوج نہیں کر سکتی بہتی جماعوں میں فوج اپنی مرضی کرتی ہے مثال کے طور پر کشاور کے پاس بیٹھے پڑھائے ڈیٹو کی جانسو ٹرک جل گئے تکر ہی کس میں جلا جائے لیکن جہاں تک دپلومیسی اور فورم فالنسی کا تعلق ہے اس کیلئی فورم منسٹر، فرام منسٹر اور پرنیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے پاکستانی قوم کو فیٹیوٹس پاکستان کو پیار کرنے والے نوجوانوں کو متحریک دن کرنی ہے اس وقت پاکستان کے نوجوان، اس وقت پاکستان بننے سے پہلے نوجوانوں نے فیٹیشن پار کو اور ہندو کانسس کو پرانم کو اڑھا کے رکھ دیا تھا تو یہاں یہ تو ہمارے اپنے پاکستان میں سرساد نہیں کرنا کوئی آگ نہیں لگانی، کوئی تار نہیں جانا، ایک شیشہ نہیں توڑنا یہ ہمارا کوئی ہے اپنا دستارش ملک کی تارزیواری کو نہیں کی کرنا لیکن ایک باری پرچر تو اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کے دفاع کے لیے تو بچے کام کر رہے ہیں جو ایڈیالوجی کو روائیز کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ پرگرام آرینج کیا ہے وہ آپ کے اندر سے بچے ہیں ہم آپ کو صرف مثال دیتے ہیں پاکستان کی فورم پالسی آگیا سے بچے چلا رہے تھے پوری دنیا میں پاکستان کی خلاف پرپوگینڈر کیا گیا تھا پاکستان کی اٹھنے والا ہے، کیونکہ الگ ہو رہا ہے، کیونکہ تباہ برباد ہو رہا ہے سب ختم ہو گیا، بلکہ اللہ کے فضل سے اب انڈیا میں پھر پڑ گئی ہے، ہمارے بچوں نے ہمارے چین بچوں نے کوئی نقشے بنایا نقشے بنا کے نیٹ پڑا بچ بچوں بھی بنایا بلکل جو ایک اکڈامیک ایکسرسائز کے طور پر ہم نے ایک تنگ ٹائک نہیں دیا پہلے نقشے میں یہ تھا کہ دو ہزار بارہ تک پاکستان نے بیری کیا کریا تھا اور دو ہزار دیس تک ہم کاملناڈو تک پہنچ چکے تھے پاکستان نے پاکستان کی ٹائکلناڈو تک پہنچ چکے تھے آپ کی ایک ریاکشن دے گئے یہ ایک سائکلوجیکل وار کا ایک سائکلوجیکل وار کا ہم نے انڈیا کو پندر اٹیک کیا تھا ہمارے بچوں انڈیا تیلیبیگن چینلز پر کئی ایک روگرام کیے گئے نقشوں کو دکھا کر کہ آئی ایس آئی پاکستان کی انڈیا توڑنے کا